ہلو میرے دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو پسووں کے بارے میں بتاؤں گا کہ پسووں میں کونسی بیماری لگتی ہے ہلا کی ساری بیماریاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں لیکن اس میں کچھ بیماریاں ہیں جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں اس میں سے آج میں بتاؤں گا سنکرامک روک کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ سنکرامک روک کون کون سے ہوتے ہیں آج میں اس میں بتاؤں گا لنگڑی بیماری لنگڑا بخار جانوروں میں ہوتا ہے اسے سے دوگ دودھ پادن کم ہو جاتا ہے جانور کمجور ہو جاتا ہے اکثر جانور اس میں اٹھ اسی سے سو پرسنٹ جانور مر جاتے ہیں اگر صحیح اپچار نہیں کیا گیا تو سو پرسنٹ جانور اس میں سے مر جاتے ہیں یہ بیماری برسات کے دنوں میں زیادہ پھلتی ہے نمی والے اسثان میں ہلا کی ہر جگہ پائی جاتی ہے اور ہر محوسم میں ہر سیجن میں زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ بیماری برسات کے دنوں میں نمی والے اسثان پر یہ زیادہ پائی جاتی ہے یہ بیماری گائے بھائیں بھیڑ بکڑی سب میں ہوتی ہے لیکن گائوں میں یہ اکثر دیکھی جاتی ہے گائوں میں زیادہ ہوتی ہے گائے میں بھی جوان گائوں میں دو تین سال کی گائے بچیا ہیں تو ان میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے یہ بیماری ہونے کے کارن کیا ہے یہ بیماری جیماروں دوارہ پھلتی ہے ایک جیماروں ہوتا ہے کلاسٹریڈیم چاوپائی کلاسٹریڈیم چاوپائی یہ بیکٹیریا ہے یہ بیکٹیریا جو انفیکٹڈ جانور ہے جو جانور لنگلی بیماری سے مر گیا ہے یا لنگلی بیماری سے گرسیت ہے یہ جانور اگر کہیں چارا گاہ میں چر رہا ہے تئیس بیکٹیریا وہاں پہنچ جاتا ہے یا جانور مر گیا یہ بیکٹیریا یہ اپنا بھیجانو بناتا ہے اسپور اور اسپور بہت ہی کئی سالوں تک جمین میں پڑے رہتے ہیں بیماری پرستیوں کو ساتھتے ہوئے یہ کئی سال تک جمین میں پڑے رہتے ہیں جیسے ہی جانور کے کسی جانور کے سمپرک میں آتے ہیں یہ جمین میں کیسے جاتے ہیں جانور مر گیا مال لیجیے یا جانور چڑھنے گیا اس کے تھوک کے جریئے سے اس کے گھاو کے جریئے سے وہ بیجانو جمین میں پہنچ جاتے ہیں مر گیا اس کو ہم نے دفن دفن نہیں کیا باہر ہی اس کو چھوڑ دیا یا کم جمین پر گھرائی پر تو بیجانو جمین پر پڑے رہتے ہیں اور جیسے ہی جانور ہمارا چڑھنے جاتا ہے یا اور کسی بھی کارن سے وہ بیجانو ہوا سے بھی اڑھ کر کے جانور کی گھاو کے جریئے سے یا جانور کے سانچ کے جریئے سے جانور کے سریر میں پریویس کر جاتے ہیں اور اوچیت پریستیتیز دیکھ کر کے جانور میں یہ اپنا پرباو ڈال دیتے ہیں جانوروں میں اس میں سب سے پہلات لکشن یہ ہے کہ جب جانور اس بیماری سے گرسیت ہوتا ہے تو بخار ہو جاتا ہے بہت تیج بخار ہوگا لگ بھگ ایک سو چھے ڈگری سے لے کر کے ایک سو ساتھ ڈگری سے فارن ہائٹ تک کی اس کا بخار ہو جاتا ہے وہ اسے جانوروں میں جانوروں کا تاپکرہ میں ایک سو ایک ڈگری کے خریب رہتا ہے ایک سو ایک ڈگری فارن ہائٹ کے خریب رہتا ہے لیکن جب جانور میں بخار ہو جاتا ہے ایک سو ساتھ ایک سو ساتھ ڈگری تک ہو جاتا ہے جانور کی موہ سے لادنے کرنے لگتی ہے جانور سوشت ہو جاتا ہے کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے اور بڑھ جاتا ہے سب سے مکھ پہچان اس کی یہ ہے کہ جانور کے اگلے پیر کے پاس یا پچھلے پیر پر یا گردن میں سوجن ہو جاتی ہے یہ سوجن پھوڑے کی طرح سے ہوتی ہے دبانے پر اسپنج کی طرح سے دبتی ہے اور چٹ کی آواز آتی ہے چورچور کی آواز آتی ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں چورچوریا بیماری بھی کہتے ہیں اس کو کہیں جہرباد پھڑ سوجن لنگڑیا ایک ٹنگا اور نام سے لوکل نام سے ہر جنگہ کہتے ہیں انگریجی میں اس کو کہتے ہیں بیکیو بلیک کواٹر بیکیو ڈیجیج بلیک کواٹر ڈیجیج یہ سوجن ہو جاتی ہے اس میں دباؤ تو چرچر کی آواز آتی ہے جانور سوشت ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے پھر لیٹ جاتا ہے اگر صحیح دبا نہیں کی گئی تورانت اپچان نہیں کیا گیا اس میں ہنڈڈ پرسنٹ جانور مر جاتے ہیں بڑا ہی ہمارے کسان بھائیوں کے لیے بڑا ہی نقصان دے ہے اور جو ڈیاری فارم کھولے ہیں ان کے لیے اور جو اس بیجنس میں لگے ہوئے ہیں ہمارے دیس کے لیے بھی نقصان ہے کہ اس سے جانور اگر ہم مرتے رہیں تو ہمارا دیس کا دودھ ہوتپادن بھی کم ہو جائے گا ہمارا دیس آج بڑا ہی انت کیا ہے ساری دنیا میں دودھ ہوتپادن میں نمبر ایک پر ہے سب سے زیادہ دودھ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے اور یہ اگر ایسی بیماری ہوتی گئی جانور مرتا گیا دودھارو جانور مرتے گئے تو ہمارا دودھ ہوتپادن بھی کم ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس میں جانور میں یہ بیماری بہت ہی جیدہ لگ جاتی ہے نمی والے جگہ پر برسات کے دنوں میں یہ جیدہ بیماری ہوتی ہے اس کے لئے روک تھام بہت ہی اچھا اپائے ہے جو انگریجیم جیسے کہاوت ہے پریونسر بیٹر دن کیور اپچار سے بہتر ہے بچاؤ اپچار سے بہتر ہے بچاؤ بہت جروری ہے اس کے بچاؤ کے لئے تو ایک تو یہ ہے کہ جس جانور میں ہمیں بیماری لگ گئی ہے اس جانور کو اور جانوروں سے ہمیں الگ باندینا چاہیے اگر کوئی اس میں اس کا جو پریچر ہے جو اس جانور کو کھلائی پلائی کر رہا ہے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے سوشت جانوروں کو پہلے چارہ پانی دے کر کے تب اس جانور کو ہمیں چارہ پانی دینا چاہیے اس کی دیکھ بھال کرنا چاہیے یا اگر ہمارے پاس فیسلٹی ہے سمک ہیں تو بیمار جانوروں کے لئے الگ ہی ہم پریچر رکھ دیں اور سواشت جانور کے لئے الگ رکھ دیں اور کسان بھائیوں کے لئے جن کے پاس ایک دو رکھے ہیں یا بائیک یار ڈیری کر رہے ہیں تو ان کے لئے تو وہی آدمی وہی کسان ہے اسی بیمار جانور کر رہا ہے تو تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کپڑے کو پہن کر کے اس کا اپچار کر رہے ہیں اس کو الگ ہی رکھیں اور سواشت جانور کے لئے ہم اپنا الگ کریں سواشت جانور کے پاس جانے کے بعد ہم اپنے ہاتھ کو سینٹرائیجر سے دھولیں اور سفائی سے الگ کر دیں اس کے مل موتر کو جمین میں دفا دیں جانور جو مر جائے اس کو بھی جمین میں گہرے جمین میں گہرائی پر اسے دفن کر دیں اور اس پر چونہ ڈال دیں تاکہ اس کے کیٹان اس کے جو بی جانور ہوا ہیں اس کے جو بیکٹیریہ ہیں وہ باہر نہ آ پاو ہیں اس کی اگر جانور میں بیماری لگ گئی ہے اس سے سب سے پہلے تو ترنت اپنے نزدیک کے ڈاکٹر کو سوچت کر دیں اب اپچار میں بچاؤں میں ایک بات کا دھیان دیں ٹی کا بیکسین is the must بیکسین بہت ہی جروری ہے ٹی کا کرن بہت ہی جروری ہے جانوروں میں چھا مہینے کے اوپر کے جتنے بھی جانور ہیں ان میں ٹی کا لگا دینا چاہیے بیکسین آتی ہے کئی قسم کی بیکسین ہے ایک تو فارمیکلڈ بیکیو بیکسین ہے اس کو پانچ ایمیل یہ گردن کے پاس سب کٹ چمڑی میں لگاتے ہیں اس کو اپنے سے بھی لگا سکتے ہیں یا اپنے نزدیک کے ڈاکٹر سے صلاح لے کر کے جیسے ہی وہاں پہ بیکسین آ جاتی ہے اپنے جانوروں کو برسات سے پہلے بیکسین بیکیو بلیک کواٹر کی بیکسین لنگڑی بیماری کی بیکسین اپنے جانوروں کو لگا دینا چاہیے اور جہاں جانور چرنے جا رہے ہیں اول تو اس جانور کو جو بیمار جانور ہے اس کو ہمیں چارہ گاہم بھیجنا نہیں چاہیے اور اگر ہم انفیکٹڈ جگہ ہے چارہ گاہ کو بھی ہمیں سمائے سمائے پر اس کو اس میں دوائیں چھڑکتے رہنا چاہیے اس کو کٹارو نہ سکتے دوائیں چھڑکنا چاہیے جسے چونے کا بھی چھڑکاو کبھی کر سکتے ہیں کبھی کیڑوں والی ایمڈیا کلوروپیڈ وغیرہ کا بھی چھڑکاو کر سکتے ہیں جب ہم اس میں انسیکٹی سائیڈ کا چھڑکاو کر دیں یا کسی بھی دوائے چھڑکاو کر دیں اس میں دس ایک ہفتے دو ہفتے تک ہم اپنے جانور کو چھڑنے کے لیے نہ بھیجیں اس سے بھی ہمارا اور اس سے جانور کی ہمیں بچا ہو سکتا ہے اور بیمار ہو گیا ہے جانور تو اس کے لیے جروری ہے ایک تو پروکن پینسلین انٹی بائیوٹکس میں بہت ہی اچھا پروکن پینسلین پینسلین سلفونائی ٹیٹرامائسین 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 یہ ساری دوائیں جتنی بھی انٹی بائیوٹک ہیں سپورٹنگ دوائے کے ساتھ ان کا لگانا چاہیے ان کا دینے سے فائدہ ہو جاتا ہے اور دوائے آتی ہے انٹی سیرم اگر انٹی سیرم مل گیا اس کو بھی ڈیڑھ سو یمیل اگر لگا دیتے ہیں نسوں میں جانور بچنے کی امید ہے یہ اگر ہائی ڈوژ پر اس کا بھی ہمیں استعمال کرے ڈاکٹر سے سلاح لیں ڈاکٹر سے اس کا انجیکسن لگوا ہوں اس کو ہائی ڈوژ پینسلین دیتے ہیں ہائی ڈوژ انٹی بائیٹک دیتے ہیں یہ ہمارا جانور بچ سکتا ہے اس میں جہاں پر سوجن ہو گئی ہے اس کو چاکو سے اس کو چیر کر کے اسٹرلائز چاکو سے چیر کر کے اس میں اکسائیڈ اور پوٹسیوم پرگمنٹ یہ دونوں اس میں بھر کر کے اس کا بینڈیج کر دیں اس پر پٹی بان دیں اس سے بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ جانور صحیح ہو جاتا ہے اس طرح سے ہمیں اس بیماری سے بچانے کے لیے ایک تو صفائی جدوری ہے اپنے پسوسالہ کی بھی صفائی کرتے رہیں ہمیشہ پسوسالہ میں ہفتے میں ایک دو بار اس میں چونے کا شڑکاؤ کر دیں صفائی کرنے چونے کا شڑکاؤ کر دیں نالیوں کو نادوں کو بلیچنگ پاوڈر سے اس کی دھوائی کر دیں جانوروں کو روجانہ صفائی کرتے رہیں اور گوبر کو اور ملموتر کو کمپوزٹ کے گھڑے میں ڈالیں دوستوں اس بیماری میں جو آپ کے سمجھ میں آیا ہو اس کو آپ کمنٹ کے جریہ سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اس میں اور آپ جو بھی اور بیماری کے بارے میں جاننا چاہیں کمنٹ کے جریہ سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اور اس کو اگر آپ سبسکرائب نہ کیے ہو تو اس کو آپ سبسکرائب کر دیں اور جو بھی سمجھ میں آیا ہو جو بھی آپ اور جاننا چاہتے ہیں ہمارے اس میں کمنٹ کے جریہ سے پوچھ سکتے ہیں دھنڈیواد